نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں زیحت مندن اس کے میں ہوں آپ کے ساتھ سمن آرنے کی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سونٹ کی جی ہاں سونٹ جو آپ کے کھانے کے سواد کو اس کے ذائقے کو بڑھاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ سونٹ آپ کے شریر کو سوست بھی رکھتا ہے صرف اندرومی طور پر آپ کے شریر کو فائدہ نہیں پہنچاتا بلکہ توجہ سمبندی کئی پریشانیوں میں بھی یہ بے خط فائدہ مند ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے سونٹ کیا ہے اس کے استعمال سے آپ کو کیا کیا فائدہ ملیں گے اور کتنی مہترہ میں آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے نہیں تو آپ کو کون کون سے نقصان اٹھانے پڑ سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی ہی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبان آپ بلکل نہ بھولیں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے صرف اور صرف ایک کلک پر یہ ادرک کو سکھا کر اس کا پاؤڈر بنا کر تیار کیا جاتا ہے یہ کھانے کا سواک تو بڑھاتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو کئی پریشانیوں سے بچاتا بھی ہے سونٹ ادرک کا پاؤڈر ہے اور یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ سرتی جھکام میں ادرک کی اپیوگ سے فائدہ پہنچتا ہے ٹھیک ویسے سونٹ کا پریوگ کر جھکام سے رہت پائی جا سکتی ہے سونٹ کا اپیوگ شریر کے وزن کو کم کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے درسل ادرک میں لپیٹ پروفائل کم کرنے کی شمطہ ہوتی ہے اور سونٹ ادرک سے ہی تیار ہوتا ہے ایسے میں سونٹ بھی لپیٹ پروفائل کو کم کر وزن کو نینتھرت کرنے میں مددکار ہے وہیں سونٹ میں تھرموجینک گھن ہوتے ہیں جو کی فیٹ برنر کی طرح کام کرتے ہیں ساتھی میٹابولزم کو بہتر بڑا سکتے ہیں ایسے میں گنگونی پانی کے ساتھ اس کا اپیوگ کرنا لاپکاری ہو سکتا ہے سونٹ کا استعمال پیٹ سے جوڑی کئی سمسیاؤں جیسے کی کبز، دست، اپچ، پیٹ پھولنا، گیس، گیسٹرک آلسل، مطلی اور اُلٹی کا علاج کرنے کے لیے کیا جاتا ہے انہی سب کارنوں سے پیٹ میں جلن ہوتی ہے سونٹ ماں سپیشوں میں درد کے ساتھ اینٹھن جیسے سمسیاؤں کو دور کرنے کی شمطہ رکھتا ہے ادرک میں جنجرول نامخ خاص طت وہ موجود ہوتا ہے جو رکت پرباہ کو پروساہید کرنے کے ساتھ ساتھ درد کو دور کرنے کا کام کرتا ہے کئی بیماریوں اور درد کا کارن سوجن ہو سکتا ہے اس سوجن کے سمسیاؤں کو دور کرنے کے لیے سونٹ آپ کے لیے اپیوگی صد ہو سکتا ہے درصال ادرک میں انٹی انفرمیٹری گن پائے جاتے ہیں جو درد کے ساتھ سوجن کو کم کرنے میں مددگار ہیں مائگرین کو دور کرنے کے لیے بھی آپ سونٹ کا استعمال کر سکتے ہیں درصال سونٹ پر کیے گئے ایک ادھیان سے پتا چلا ہے کہ سونٹ مائگرین کم کرنے والی دوہ کے سمان پرباہفکاری ہے سونٹ فائبر سے سمرد ہوتا ہے جو پاچن کریا میں صدہار کا کام کر سکتا ہے اور کبز جیسی پاچن سمبندی سمسیاؤں پر بھی پرباہفی اثر دکھاتا ہے یوٹی آئی زیادہ تر مہیلاو میں دیکھا جاتا ہے یہاں سونٹ ایک پرباہفکاری وکلپ ہو سکتا ہے کیونکہ ادرک میں انٹی بائیوٹک پرباہ پائے جاتے ہیں جو یوٹی آئی کی سمسیاؤں کو دور کرنے کا کام کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سونٹ کے صرف اتنے ہی فائدے ہیں تو آپ گلت ہیں سونٹ صرف آنسک طور پر یعنی کی اندرونی طور پہ ہی ہمیں صحت مند نہیں بناتا بلکہ ہماری توجہ سمبندی پریشانیوں میں بھی ہماری مدد کرتا ہے ادرک کے پاودر کو سونٹ کے نام سے جانا جاتا ہے ادرک میں پائے جانے والے گن سونٹ میں بھی موجود ہوتے ہیں سونٹ کو ہومیپیتک علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو آپ کے محاسے کے سمسیہ کو دور کرنے میں مددکار ہے اس کے علاوہ ادرک اور پیوگ محاسوں کو دور کرنے والی کریم میں بھی کیا جاتا ہے ٹونٹ کا استعمال توجہ سے گندگی ہٹانے کے لیے کیا جاتا ہے اس میں انٹی بیکٹیریل گن ہوتے ہیں اگر بات کریں ادرک کی تو ادرک میں بھی انٹی بیکٹیریل گن ہوتے ہیں اسی لیے سونٹ کا استعمال ایک ٹونٹ کے وکلک پہ روپ میں کیا جا سکتا ہے ٹونٹ کے روپ میں سونٹ کا صحیح استعمال جاننے کے لیے آپ ایک بار ڈاکٹر یا کسی وشیشگی سے ضرور سلحہ لے سکتے ہیں سونٹ یعنی ادرک اور ادرک یعنی سونٹ سونٹ سوکھی ہوئی ادرک کا ایک روپ ہے جسے ہم سونٹ کہتے ہیں سونٹ کا مزاج یعنی پرورتی جو ہے وہ گرم طبیعت کی ہے گرم اور حازم حازم یعنی کھانے کو حضم کرنے والی اور سونٹ آہ نزلہ خانسی میں بھی کام آتی ہے اگر نزلہ خانسی ہو جاتا ہے تو سونٹ کا پانی نکال کر یا ادرک کا جوس نکال کر یا سونٹ کو شہد میں ملا کر استعمال کرنے سے خانسی نزلے میں کافی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ گرم طبیعت کی ہے جو نزلے بخار والے لوگ ہیں اسے لیں تو فوری طور پر کچھ نہ کچھ یعنی فائدہ ممکن ہے سونٹ آہ میں کیلسیم بھی ہوتا ہے جبکہ ادرک میں کیلسیم نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سونٹ کو ادرک کو جب ہم سکھاتے ہیں تو اس کے سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ چونے کے پانی میں اس کو سکھاتے ہیں اس لیے کیونکہ چونہ ایک کیلسیم ہے اس لیے جب وہ ادرک چونے کے پانی کو پی لیتی ہے تو وہ کیلسیم یکت ہو جاتی ہے تو سونٹ کو کیلسیم کی کمی پوری کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ایک انسان ایک دن میں آدھا چمچ سونٹ استعمال کر سکتا ہے اور دن میں ایک بار یا دو بار میں آدھا چمچ استعمال کرنا بہتر ہے سونٹ کا اپیوگ آپ کئی طرح سے کر سکتے ہیں آپ اپنی چائے میں سونٹ ڈال سکتے ہیں اپنی سوپ میں سونٹ ڈال سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ نہانے کے پانی میں بھی سونٹ کا پاؤگر ڈال سکتے ہیں آپ جیسے چاہیں ویسے سونٹ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن صرف اسے وردھیان رکھنا ہے اس کی مатرہ کا اگر آپ نے سونٹ کا زیادہ استعمال کر لیا تو آپ کو کچھ نقصان بھی ہو سکتے ہیں سونٹ کو زیادہ کھانے سے پیٹ میں پریشانی ہو سکتی ہے سونٹ کو ادھق ماترہ میں کھانے سے دل سمبنتی سمسیاں بھی ہو سکتی ہے دست اور گیس جیسی سمسیاں بھی سونٹ کو زیادہ کھانے سے ادھپن ہو جاتی ہے دوستو امید کرتے ہیں آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سونٹ کیا ہے اور یہ کتنا فائدے مند ہے آپ اس کا استعمال کریں لیکن دھیان رکھیں اس کی ماترہ کا کیونکہ اس کی تاثیر بے حد گرم ہوتی ہے اگر ہم ادرک کو کم استعمال کرتے ہیں گرمیوں میں تو ہمیں سونٹ کا استعمال بھی بے حد کم کرنا ہے تب ہی یہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا آج اس ویڈیو میں اتنا ہی خوش رہیں تندرست رہیں نمشکار ایسے ہی حکیم صاحب کی تجربے کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہماری چینل حکیم سلیمان خان کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دمانا نہ بھولیں تاکہ حکیم صاحب کے گھریل ان اس کو سے زیادہ سے زیادہ آپ فائدہ اٹھا سکیں